السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بذرگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 346 سبق ہے محترم بذرگو ربع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے یہ وہ مہینہ ہیں جس میں میرے اور تمہارے آقا تاجدار مدینہ سرور قونین سرکار دو عالم سردار انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی محترم بذرگو ہم لوگ ربع الاول کے مہینے کو بدات اور خرافات کا مہینہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقتن یہ مہینہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہر ہر مسلمان اور ہر ہر گھر تک پہنچانے کا مہینہ ہے آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے ہمارے پاس میں جنرل نولیج کی کمی نہیں ہے کسی مسلمان کو بٹھا کر آپ کرکٹ کے بارے میں پولیٹکس کے بارے میں اور دوسری معلومات کے بارے میں پوچھئے وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ ہر بات بتائیں گا لیکن وہی ہمارا اتنا برا حال ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سے کہتے ہیں وہ ہم کو پتہ نہیں ایک بہت بڑی تعداد آج بھی مسلمانوں کی ایسی ہے جن کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی یا مدینہ منورہ میں معلومی نہیں ہے شوق نہیں زوق نہیں آج میرے محترم مضروقوں ہم مسلمانوں کے مقابلے میں اگر ہم غیروں کو دیکھیں گے انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور مبارک زندگی کے اوپر جو کام کیا ہے جرمنی کے بہت بڑے ڈاکٹر اور بہت بڑے آتھر ڈاکٹر مائیکل اچھاٹ نے ایک کتاب لکھی اس کا نام لکھا دہ ہنڈریڈ اور اس کتاب میں پوری دنیا کے ایسے سو لوگ جنہوں نے دنیا میں ایک ریولیوشن قائم کر دیا جن کی وجہ سے دنیا کے حالات بدل گئے جنہوں نے دنیا کو ایسے متاثر کیا کہ دنیا ان کے نظریات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی ان کے حالات کو جمع کیا ڈاکٹر مائیکل اچھاٹ وہ خود بھی ایک کریسچن تھے اس کے باوجود انہوں نے اپنی کتاب دہ ہنڈریڈ میں سب سے پہلا جو نمبر اور سب سے پہلا جو نام لکھا وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ لکھا اس کے اندر کہ شاید لوگوں کو مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوگا کہ میں پہلا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لکھوں لیکن میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لئے لکھا کہ میں نے ان کی صیرت سے یہ سیکھا کہ نون وائلنس ان کا جو میسیج تھا پوری دنیا کے اندر بغیر قتل عام کے پیس فل طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کیسے پوری دنیا تک اپنے پیغام کو پہنچا دیا ڈاکٹر مائیکل ایچھاٹ نے آگے لکھا کہ دنیا میں ایسے بڑے بڑے بادشا سکندر اور پورس کے جیسے جن کو اپنا غلبہ قائم کرنے کا تھا انہوں نے ناشو کے ڈھیر لگا دیئے لاکھوں لوگوں کی ناشو پر انہوں نے اپنی حکومت اپنی عظمت اپنی سطوت کا قطوب منار قائم کیا لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جتنے غزوات ہوئے اس میں صرف ایک ہزار اٹھارہ لوگ اپنی جان گواں سکے اور جو ایک ہزار اٹھارہ لوگوں کی بھی جانے گئی اس میں بہت کم تعداد ان لوگوں کی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے ایک ہزار اٹھارہ لوگوں کی جانے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اتنے بڑے ریولیوشن اتنے بڑے انقلاب کے سامنے اس لیے کہ ہٹلر نے تقریباً دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا مگر پھر بھی اپنا سکہ دنیا میں قائم نہیں کر سکا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تئیس سالہ محنت ہے جو نون وائلینس محنت ہے جو پیس فل محنت ہے اس کے اندر صرف ایک ہزار اٹھارہ لوگ اپنی جان گواتے ہیں اور اتنا بڑا انقلاب پوری دنیا میں قائم ہو جاتا ہے ہندوستان کے اندر راجستان میں ایک مارواری غیر مسلم بھائی نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مارواری زبان میں لکھا ہمارے معارشترہ میں جوتی با پھولے جن کو مہتمہ جوتی با پھولے کہا جاتا ہے انہوں نے مراتھی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعطے لکھی قصیدے لکھے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے بہت سارے لوگ ہیں پوری دنیا میں ہر ہر زبان میں اللہ کے نبی کی شان میں غیروں نے قصیدے لکھے نعطے لکھی اور آپ کی سیرت کو لکھا مگر ہائے افسوس مسلمان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھ سکا آج پوری دنیا میں تین سو کروڑ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں اس کے باوجود اکثر مسلم ممالک وہ مسائل سے دو چار ہے کہیں پہ خانہ جنگی چالو ہے کہیں پہ قہت ہے کہیں پہ آپس کی لڑائیاں ہے کہیں پہ فاقہ کشی ہے ہر ہر جگہ حالات ہے اور وہ ممالک جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہے لیکن کروڑوں کی تعداد میں ہے جیسے ہندوستان وغیرہ وہاں بھی مسلمان مسائل سے دو چار ہے کبھی ہم نے غور کیا ہے ان تمام مسائل کا حل ہم لوگ دوسرے راستے سے تلاش کر رہے ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے سیرت کے راستے سے تلاش کرنے کی ضرورت محسوس کی آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے ہم لوگوں کو سیرت ہی پتا نہیں ہے اگر ہمارے زندگیوں میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آ جائے ہم کو یہ پتا چل جائے کہ کس وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایکشن لیا جب ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بدر کے اندر آپ باہر نکل گئے لڑنے کے لئے مقابلہ کرنے کے لئے جب ضرورت پڑی احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے پہ کھڑے ہو گئے اور پچاس صحابہ کو ایک تیکڑی کے اوپر کھڑے کر دیا جب آپ کو یہ محسوس ہوا آپ کی حکمت عملی دیکھئے آج مسلمانوں میں یہ سب چیزیں نہیں رہی مسلمانوں کو خلی میٹھا کھانے کی سنتیں یاد ہے بس یہ سنتیں نہیں پتا ہے یہ صیرت اللہ کے نبی کی پتا نہیں ہے ضرورت پڑی خندق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو محفوظ کر لیا جب ضرورت پڑی پیچھے ہٹ کر سلے ہدیبیہ کے اندر آپ نے صلاح کر لی اور پھر جب ضرورت پڑی تو پوری مسلمانوں کی تعداد اور جماعت کو لے کر فتح مکہ کا واقعہ وجود میں آ گیا جب ضرورت پڑی مشرقی نے مکہ کو بھی اپنے ساتھ میں لیا اور حنین کے اندر تائف والوں سے مقابلہ کیا جہاں جیسی ضرورت پڑی اللہ کے نبی کے زندگی کی حکمت عملی آج ہمارے اندر دور دور تک بھی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ صیرت ہی پتا نہیں ہے اگر صیرت پتا ہوتی تھی تو یہ تمام باتیں ہم لوگوں کے زندگیوں میں ہوتی تھی اور پھر ان تمام حکمت عملیوں کا نتیجہ وہ نکلا کہ جس مکہ مکرمہ میں صفحہ کے پہاڑی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیمے اور ایمان کی دعوت سے روکا گیا تھا دنیا سے جاتے وقت میں وہ وقت آیا کہ پورا جزیرت العرب مسلمان ہو چکا تھا عرب کی حدود سے باہر نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت افریقہ روم مصر امان اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے جو دوسرے بادشاہ ہے ان تک پہنچ چکی تھی یہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمام ائیمہ سے تمام علامہ سے تمام خطبہ سے یہی ریکویسٹ کروں گا ہم نے مورچوں کے ذریعے سے آندولنوں کے ذریعے سے مسائل کے حل کو تلاش کیا بہت زیادہ اس کے اوپر محنتیں کی لیکن اب ہمارے لئے دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم وہ تو پہلا راستہ تھا کہ ہم امت کے سامنے اب اللہ کے نبی کی سیرت کو اور اللہ کے نبی کے زندگی کو پیش کرے دکھو میں بھی خود ایک امام ہوں میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میں نے جس جس مسجد میں بھی امامت کیا ہر جگہ پہ میرا یہ معمول تھا جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا تھا میں سیرت کے مطلب سیرت شروع سے سنانا شروع کرتا تھا اور رمضان تک ہماری وہ سیرت ختم ہوتی تھی اور الحمدللہ پہلے ریکارڈنگ کا کوئی سسٹم نہیں تھا لیکن دو ہزار چودہ اور پندرہ کی میری مکمل سیرت جو میں نے جمعہ میں اپنے مسجد میں سنائی ہوئی ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ابھی بھی آویلیبل ہے کسی کو اگر سننا ہے وہ مولانا اکبر حاشمی ٹائپ کرے یوٹیوب میں میرے چینل پہ جا کے پلی لسٹ میں جائے اور وہاں پہ آپ کو سیرت دو ہزار چودہ اور سیرت دو ہزار پندرہ مکمل نظر آئے گی پہلے سبق سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے آپ کے وسال کے بعد تک کے تمام حالات اس کے اندر ہیں کسی کے پاس فرصت ہے وقت ہے وہ اتمنان سے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور پچھلے جمعہ کو بھی میں اپنے مسجد میں یہ اعلان کر چکا ہوں کہ آنے والا جو جمعہ ہیں وہ انشاءاللہ ربع الاول میں رہے گا اس لئے اگلے جمعہ سے پھر سے ہمارا سیرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ سلسلہ ہمارا شروع ہونے والا ہے ہر ہر بستی اور ہر ہر شہر کے اندر سیرت کے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے میں تمام بستیوں کے وہ لیڈران جو اپنے بڑے بڑے لیڈروں کے برثڑے مناتے ہیں وہ ذمہ داران جو لاؤنیوں کے پروگرام کرتے ہیں جو اپنے شہر میں قوالیوں کے پروگرام کرتے ہیں مشاعروں کے پروگرام کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا ہر ہر بستی کے اندر سیرت کا جلسہ رکھو سیرت کا پروگرام رکھو اللہ کے فضل و کرم سے آج علامہ اکرام کی کمی نہیں ہے آپ کے یہاں پہ بڑے علامہ بڑے اللہ والے مدرسے چل رہے ہیں کسی اللہ والے کو بلاؤ اپنے قریب کے علامہ کو ان کے ذریعے سے جو ہے امت تک سیرت کے پیغام کو پہنچاؤ اور میں نے بھی یہ ارادہ کیا ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی علم نہیں ہے یا کوئی پہنچنے والے نہیں ہیں تو آپ مجھے بھی اس کے لیے کبھی بھی کسی بھی وقت اس خدمت کے لیے دعوت دے سکتے ہیں میں اپنی اس بات کو سعادت مندی سمجھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنانے کا مجھے موقع مل رہا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس میں صرف سنیچر اور اتوار یہ دو دن ٹائم ہے یہ دو دنوں میں کہیں سے بھی اگر کوئی سیرت کے پیغام کو سنانے کے لیے مجھے بلانا چاہتا ہے اس کا موسٹ ویلکم ہے یہ میرے لیے سعادت مندی ہوں گی کہ مجھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سنانے کا موقع مل رہا ہے اور دوسری چیز اگر سیرت سنانے کے لیے آپ بلا رہے ہیں تو جان تو میری ہے ہی میں مال بھی اپنا لگاؤں گا میرے لیے چندہ پٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آنے جانے کے خرچے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنی استطاعت دی ہے کہ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنانے کے لیے جیسے میں جان خرچ کر رہا ہوں ویسے ہی اپنا مال بھی خرچ کر سکوں تو اس کے لیے محترم مضرورو یہ وقت اس بات کا ہے کہ سیرت ہر مسلمان تک پہنچنا چاہیے یہ پورے مہینے میں ہم بدعات سے بچتے ہوئے خرافات سے بچتے ہوئے ہر ہر مسلمان تک سیرت کے پیغام کو پہنچائے سیرت ہی ہمارے مسائل کا حل ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیرت کے پیغام کو عام کرنے کی اور ہر مسلمان کو اللہ کے نبی کی پوری زندگی بتانے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ